انتخابات قریب آتے ہی سیاست گہمہ گہمی اروج پر این ایک سو بیس میں نولی کے آیاز صادق اور پیپلز پارٹی کے منیر احمد کا مقابلہ ہوگا ہلکے کے عوام پینے کے صاف پانی سے بھی محروم سڑکیں گلیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں سیورج کا نظام بھی درہم برہم راہیل علی مناوہ علاقے میں موجود ہیں ان سے تفصیلات لیتے ہیں یہ الیکشن کے آمد آمد ہے اور تمام جو امیدوار ہیں مختلف پارٹ جویں گے وہ اپنے حلقوں میں جا رہے ہیں ووٹ مانگنے کے لئے لیکن ابھی بھی شہر لاہور میں ایسے بہت سی حلقے ہیں جن کی حالت ظاہر جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے میں موجود ہوں ان ایک سو بیس میں اور یہ حلقہ جو ہے یہ زیادہ تدہی علاقوں پر مشتمل ہے ستائیس امیدوار ہیں جو سرکس الیکشن لڑیں گے ان اے کی سیٹ پر جب 29 جو ہیں وہ صبحی حلقے پر جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے عرصہ دراز سے ادھر حکومتیں آتی ہیں تبدیل بھی ہوتی ہیں لیکن جو بنیادی مسائل ہیں پانی ہے گیس ہے بجلی ہے سیوریج ہے یہ بنیادی سولیات ابھی تک لوگوں کو ادھر مویسر نہیں ہیں ہمارے سر لوگ موجود ہیں ہم سے بات کرتے ہیں اچھا کیا کہیں گے کون سے بنیادی مسائل ہیں جو آج تک حل نہیں ہو سکے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جیس علاقے میں سب سے بڑا مسئلہ سیوریج کا ہمارا مسئلہ حل پچھلے نہیں ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد گیس کا سوئی گیس نہیں ہے ہمیں نہیں مل رہی ٹھیک ہے ہے ہی نہیں ہمارے علاقے میں آپ جب پھر کے دیکھیں گے تو لوگوں میں گھروں میں جائیں گے تو پتہ جائے گیس ہے ہی نہیں ہے بلکہ پی بھی نہیں پڑے ہوئے ہمارے علاقے میں ٹھیک ہے ہمیں یہ چاہیے سوئی گیس چاہیے سیوریج چاہیے پانی کا کوئی فیلٹر پلانٹ ہمارے نزدیک نہیں ہے اس سے پہلے پی ٹی اے کی حکومت رہی اس سے پہلے دوزہ تیرہ دوزہ اٹھارہ میں بھی مسلم لکنون کے امیدوار جو ہے وہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے لیکن حل کے کہ حالت ازار نہیں بدلی یہاں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں یہاں صاف پانی میں ہوئی سے نہیں ہے یا بجلی میں ہوئی سے نہیں ہے گیس میں نہیں ہے لوگوں کی یہ امید ہے کہ شاید اس دفعہ کی حکومت آ کے ان کے حالات بدلنے کی کوشش کرے گی ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے جی